ایک بڑی ڈیویلمنٹ اس وقت اور یہ ہونے جا رہی ہے کہ اس وقت جب یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو شہباز شریف اور عاصف علی زرداری واپس میں انٹریکشن کر رہے ہیں نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے اور میرے خیال میں تین چار دن سے زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آر یا پار ان کا ابھی ان تین چار دنوں میں ہونا ہے لیکن پہلے پیکا سے شروع کرتے ہیں پھر آگے آتے ہیں یہ آرڈینس جس شکل میں آپ نے اس کو مزید سخت کیا ہے پانچ سال کی سزا دے دو نون بیلیبر منا دو ایف آئی اے بندہ پکڑ کے لے جائے کوئی بھی جا کے شکایت لگا دے ان پرسن بھی نہیں رہ گیا اورگنزیشنز بھی اندر آپ نے شامل کر دیا ہم چاہتے ہیں کیا کرنا ہے پہلے تو میرا حیال ہے ملک صاحب قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لاؤ تو پہلے سے اگزیسٹ کر رہا تھا ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا آپ نے بازوں صرف مزید مروڑا ہے نہیں مروڑا نہیں اس کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ اگر قانون بنا تھا تو ایمپلیمنٹیشن اس کی ہو جائے یا اس کی جو بھی ایگزیکیوشن میں ایشیوز تھے لائک بیلیبر تھا آپ سائبر کرائم کہتے تھے کہ یہ سائبر کرائم کے لیے بنایا گیا ہے گلہ گھونٹنے کے لیے پی ٹی آئی کا بنایا گیا ہے عمران خان کے اس کے اوپر بیانات ہیں صغرار فرقی کے شیری مزاری کے وہ تو سارے اس کو ایجے سائبر کرائم ہی لے رہے تھے لیکن دیکھیں وہ سائبر کرائم ہی تھا نا تو اب آپ نے جو کیا وہ کرائم نہیں رہ گیا تو اس کے فیصلے نہیں کیا جا رہے تھے مجسٹری سے اجازہ لے رہی ہیں ہم نے تو اس میں سے تھوڑی تبدیلیاں کی ہیں آپ نے یہ کیا کہ تین سال کے لیے پانچ سال کر دو بیلیبر کو نون بیلیبر کر دو ایف آئی کو کوئی ریڈ کر کے پکڑے لے جائے میں آپ سے ہی آسان الفاظ میں پوچھتا ہوں بلکہ مسعومہ نہ سوال کرتا ہوں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمارے سوشل میڈیا پہ کل کوئی آپ کی فیملی پہ بھی ہو سکتا ہے میری فیملی پہ بھی ہو سکتا ہے جو سن رہے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو رہا سب مادر پیدر ازاد ہیں سب دیکھ لیں کوئی جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے بھول دیتا ہے کہہ دیں گے ملک صاحب کا فیر ہے فلانے کے ساتھ ملک صاحب کلیریٹی دیتے رہ جائیں گے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی فیر نہیں ہے یا میرا کسی کے ساتھ کہہ دیں گے کہ فلان کے ساتھ اس کا فیر چل رہا ہے اور بہت سری چیزیں ہیں اچھا میں پہلے یہ پینتیس پینچر پہ بات کرنا جا رہا ہوں نہیں یہاں پینتیس پینچر پہ بات پہ آتے ہیں یہ جو آپ نے ایشو ریز کیا اس کے اندر ارگنائز جو میڈیا سیلز ہیں نا پلوٹیکل پارٹیز کے پی ٹی آئی کا بھی اور نون لی کا بھی سب کے وہ اس کے اندر ملوث ہیں آپ نے ابھی یہ جو افیر کی کہانی کی ملائن فیملی کو کرنے کی بات کی اس میں پی ٹی آئی نون لیگ یا باقی جو بھی جس کا ارگنائز میڈیا سیل ہے اس کو تو آپ چیک کریں اس کے اوپر پابندی آئیت کریں وہ آپ سائبر ٹی ریزم کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کی جماعت کرتی ہے آپ وہ سائبر ٹی ریزم ہیں نون لیگ بھی کرتی ہے اور آپ بھی کرتی ہے وہ سائبر ٹی ریزم لیکن آپ انڈیویجول جو لیبرٹی ایکس شخص کی ازادی ہے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں میڈیا کی ازادی کو روکتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر ہماری صفوں میں سے پاکستان طریقہ آپ کی صفوں کے اندر کالی بیڑے ہیں کالی بیڑے ہیں آپ کی فیملی پہ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے میں کس کا کہہ رہا ہوں میں نام نہیں کسی کا لینا چاہ رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان تمام معاملات کی روکتھام ہونی چاہیے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بھی روکتھام ہونی چاہیے اچھا پینٹیس پینچر آپ بتا دیں پینٹیس پینچر پہ دیکھیں آپ کوئی اور کانٹینٹ سیلیکٹ کرتے نا تو شاید میں اعتراض نہیں کرتا ایک تو اس پینٹیس پینچر کے اوپر بھی بہت بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونی ہی چاہیے تھی لیکن پاکستانیوں چار پینچر تھے اسا ہمیں پھاڑ لے سا نا چار ہلکے مانگ رہے تھے چار ہلکے جو کھلے تھے چار ہلکے جو کھلے تھے پینٹیس پینچر تھے چالیس تھے سینتیس تھے میں اس کانٹیکش میں نہیں جانا چاہتا بغیر سبوک کے ایک الیکشن پروسس کو آپ نے متنازع ایسی کہا ہے جیسے ٹرمپ نے امریکہ میں بائٹن کے الیکشن کو کہا کہ ریکنگ ہوئی ہے اگر نجم سیٹھی صاحب یہ کہا ہوتا تو میں سب سے پہلے امبیسیڈر پر سو کرتا امریکہ میں جدہ پھر بھی انصاف ملنے کی توقع تھی اس بات کے اوپر جو کہ لوگ آئیوں کے اور امریکہ میں جا رہے ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ پوری سنی امبیسیڈر نے کہا جی پینٹیس پینچر کس کو کہا امبیسیڈر نے امبیسیڈر نے تو کہا ہی نہیں کسی کو پرائم نیسٹر نے کہا کہ امریکی سفیر نے کہا ہے اگر مرزا پویا کو اگر مرزا پویا کا میں نے اگلا سٹیٹمنٹ آپ کو سنایا ہے وہ کہتا ہے امریکی سفیر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی سارے ہیر سے پہ باگ جاتی ہے آپ نے ہیر سے کی اوپر پوری کمبین لانچ کر دی دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ فیک نیوز تھی کہ نہیں تھی دیکھیں یہ فیک نیوز میں یا ڈس انفرمیشن میں جو تھن لائن ہے اس کو بھی تیہ کرنا ہے دونوں چیزیں آپ نے کی فیک بھی کی دیس انفرمیشن کمبین مگی میں آپ کے سامنے کے سامنے کلوز کرنے لگوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اس چیز کا ضرور صد какую آپ کرنا چاہئے یہ جوزکوچ ہو رہا ہے اس وقت یہاں تو آپ کے لئے نہیں ہونا چاہئے کلا چھوٹ دے可以